بسم اللہ الرحمن الرحمن السلام علیکم ایوریون کیسے ہیں جی آپ لوگ ٹھیک ٹاک ہیں تو آج جی ہم آپ کے ساتھ ٹراؤزر ڈیزائن شیئر کریں گے بہت خوبصورت بہت ڈیسنٹ سا ٹراؤزر ہمارے پاس ہے خدر کا فیبرک ہے اور چلیں جی بسم اللہ کرتے ہیں ہمارے ساتھ رہنے کے لیے بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ دینا اور ویڈیو گرنٹ تک دیکھنا ہے ٹھیک ہے جی تو یہ ہمارے پاس ڈبل اوپر نیچے ہم نے اس کو فولڈ کیا ہوا ٹراؤزر کو اوپر سے بلکل ریڈی ہے ٹراؤزر کے دونوں پانچے ہم نے جو ہیں وہ ریڈی کیے ہوئے ہیں ایک دوسرے کے اوپر رکھے ہوئے ہیں تو یہ جو ہم میرمنٹ کر رہے ہیں اس کو بھی آپ نے دھیان سے سمجھ لینا ہے یہ ہمارا جو وہ پارٹ ہے جس کو ہم نے ٹرن کرنا ہے جتنا آپ نے ٹرن کرنا ہے اس پہ ہم نے سب سے پہلے نشان لگایا ہے یہ دیکھیں جتنا آپ نے فولڈ کرنا ہے وہ ہم نے نشان لگا لیے دونوں پانچوں پہ آپ کے سامنے ساڑھے چار انچ کے فاصلے پہ ہم نے ایک اور نشان لگانا ہے ساڑھے چار انچ پہ ہم نے ایک اور نشان لگا لیے آپ کا یہ سامنے اور یہ جو فرانٹ پہ جو سلائی ہوتی ہے ٹراؤزر کے فرانٹ پہ جو سلائی ہوتی ہے وہ ہم نے ابھی انکمپلیٹ ہے یہ ہمارے پاس ایک سلٹ ہے سلٹ کی چڑائی ہم نے آپ کو بتا دینا ہے سلٹ کی چڑھائی ہم نے تقریباً رکھی ہے ڈھائی انچ آپ اس کو کم بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی ڈھائی انچ پہ ہم نے یہ ایک سلٹ لی بکرم لی تو اس کو سیم فیبرک پہ ہی ہم نے چپکا دیا ہے اور اس کی لمبائی آپ نے اپنے ریزائننگ کے حساب سے لینی ہے یہ دیکھیں جی ہمارے پاس کنٹراس میں ہے فیبرک یہ نیوی بلو کے ساتھ یہ سکن سا کنٹراس ہے اس کو ہم اس کے ساتھ اٹیچ کریں گے اور اس پائپنگ کی شکل ہم دیں گے ٹھیک ہے جی جتنی چوڑیاں آپ نے پائپنگ نکال لی ہیں اس حساب سے آپ اس کے ساتھ اس کو اٹیچ کریں گے یہ دیکھ سکتے ہیں جی آپ بلکل کپڑے کو ہم نے نیچے رکھا اور بکرم جتنی چوڑیاں آپ نے نکال لی ہیں پائپنگ اتنی چوڑائی پہ آپ نے شان لگا دیں گے ہم نے سلائل لگا دی ہوئی ہے تو یہ جو ہمارا فیبرک ایکسٹرا فیبرک تھا سکن والا اس کو ہم تراش رہے ہیں جو ایکسٹرا ہمارا ہے بکرم کو کٹنگ نہیں کر رہے صرف ہلکا کپڑے کو تراش رہے ہیں ٹھیک ہے جی یہ ہماری سلائل بھی کمپلیٹ ہو گئی ہے تو اب ہم نے اس کپڑے کو نیچے کی طرف فولڈ کر دینا اور یہ ہماری پائپنگ خود باہر آئے گی یہ دیکھیں جی اور اس کے دباؤں میں آپ نے سلائل لگانی ہے دیان رکھیں کہ ہماری جو سلائل ہے وہ بلکل پائپنگ کے اوپر نہیں آنی چاہیے نیٹ سلائل لگنی چاہیے پائپنگ ہماری کمپلیٹ ہو گئی ہے اب ہم تقریباً ان کے سٹیپ کریں گے کپڑے کو یہ جی ہم نے تقریباً دو دو ڈھائی ڈھائی انچ کے جو مطلب ہم نے اس کی نشان لگائے ہیں پوری سلیٹ کے اوپر دیکھیں ڈھائی انچ کے فاصلے پہ ہم نے پوری سلیٹ کے اوپر نشان لگا دی ہیں اب ان نشانوں کے اوپر اوپر ہم اس کو کٹنگ بھی کر دیں گے تو یہ جی ہم نے پیسیز الگ الگ کر لی ہیں اور ان کو اب ہم جی ٹرائنگل کی شکل دیں گے یہ دیکھیں بلکل آپ کے سامنے اس طریقے سے ہم نے اس کو ٹرائنگل کر دیا دونوں سائر جو ان کو آپس میں ملائیں گے تو یہ خود بہت ہمارے ٹرائنگل بن جائیں گے دوسرا بھی ہم آپ کے سامنے کر رہے ہیں یہ دیکھیں جی یہ بلکل ایک برابر ہم نے اس کو جب کرنا ہے تو یہ خود ایک جیسے برابر آئیں گے یہ دیکھیں جی اس طریقے سے تو اب ہم یہی سارے پیسیز کو اسی طرح سے ٹرائنگل کی شکل دیں گے ان کو پریس کریں گے اچھے طریقے سے ٹرائنگل جی ہمارے ریڈی ہو گئے ہیں بلکل ایکسٹرا کپڑا ہم نے کٹنگ کر دیا بہت خوبصورت لگ رہے ہیں ماشاءاللہ سے تو اب ہم یہ جو نشان ہم نے لگائے ہیں ان کے سینٹر میں ہم ان کو رکھیں گے یہ دیکھیں جی اوپر ہم نے پارٹ اٹھا دیا ہے یہ پارٹ ایک پارٹ ہم نے اٹھا دیا اس کے اندر ہم نے یہ رکھنا ہے اور یہ وہ شروع کا جو پارٹ ہے جہاں سے ہم نے ٹراؤزر کو ٹرن کرنا ہے وہاں پہ ہم سیدھی سلائی لے کے جائیں گے یہ دیکھیں جی الحمدللہ سے ہمارا جو ٹرائنگلز والا سٹیپ تھا وہ کمپلیٹ ہو گیا اور ہمارے ٹرائنگلز کی جو مطلب شیپ ہے وہ بلکل ایک برابر آئی ہے کوئی ٹرائنگل کامیان زیادہ نہیں لگا کیونکہ ترتیب سے اور ایک برابر ہم نے لگائے ہیں تو اس طریقے سے ہم دوبارہ دونوں پانچوں کو جی اوپر نیچے بٹھائیں گے اور نیکسٹ ٹیپ کی طرف چلیں گے کوئی بھی جب آپ نشان لگا رہے ہوتے ہیں تو میئرمنٹ کا بہت زیادہ دھیان رکھنا چاہیے کہ ہمارا جو اگر دونوں بازو ہم ریڈی کر رہے ہیں ٹراؤزر ریڈی کر رہے ہیں یا نیک ریڈی کر رہے ہیں تو ایک برابر ہمارے نشان اگر پرفیکٹ لگے ہوں گے تو ہمارا جو بھی ہم چیز ہمارا مقصد ہوتا ہے وہ خوبصورت طریقے سے اور نیٹ طریقے سے ریڈی ہوگا تو جہاں پہ ہمارا لاسٹ والا ٹرائنگل تھا وہاں سے لے کے ہم نے یہ نشان لگا لیا ہے ان نشانوں پہ ہم جی پلیٹس ڈالیں گے آپ جتنے چوڑے آپ نے پلیٹس ڈالیں مطلب جتنا آپ کے پاس ٹراؤزر کا مارجن ہے کپڑے کا اگر تو آپ جتنے مرضی پلیٹ ڈالیں اگر آپ کے پاس مارجن کم ہے تو آپ کم پلیٹ ڈالیں پیر کے پلیٹ ڈالیں یا جیسے آپ کو مناسب لگے اور یہ چڑائی ہم نے تقریباً دو دو انچ کی رکھی ہے ٹھیک ہے جی تین نشان لگائے ہیں لیکن بعد میں میں نے دیکھا تھا کہ ہمارے پاس کپڑے کی کمی ہو رہی تھی تو اس لئے میں نے دو پلیٹس ڈال دیئے تھے تو اب ہم ان پر پلیٹس ڈالتے ہیں جو ہم نے کرس لگائے ہیں ایک کٹ کو پکڑنا ہے اور دوسری کٹ کی طرف جانا ہے ہم نے اس طریقے سے تو اب ہم اس پر ہاف انچ کا پلیٹ ڈالیں گے ایک پلیٹ ہمارا کمپلیٹ ہو گئے تو دوسرا پلیٹ بھی ہم اسی طریقے سے ڈالیں گے تو جو دوسرا پانچے کا ٹراؤزر ہوگا ٹراؤزر کا جو دوسرا پانچے ہوگا اس پہ بھی ہم ایسے ہی پلیٹس ڈالیں گے اور یہ جو نیچے گلا ہمارا کپڑا ہے اس کو بھی ہم فول کر کے بلکل ریڈی کریں گے جی جناب یہ دیکھیں جی گلا ٹراؤزر ہمارا بلکل ریڈی ہوگیا یہ ہمارے نیچے سے بھی ہم نے فول کر دیا فائنل سلائی بھی لگا دی اور یہ ہمارے ڈبل پلیٹس ہیں تین پلیٹس کے ہم نے نشان لگایا تھے لیکن ہمارے کپڑے کی لمبائی پوری ہوگی تو اس لئے دو پلیٹس ڈالیں پھر اور ٹرائنگلز پہ آپ کے سامنے ہیں بہت خوبصورت بہت زبدست قسم کا ٹراؤزر سلکہ ریڈی ہو گیا ہے یہ والا جو ٹراؤزر کا ڈیزائن ہے یہ آپ اپنی سلیو پہ بھی بنا سکتے ہیں بہت اچھا لگے گا تو کیسی لگی جی آپ کو آج کی ہماری محنت کمنٹ میں ضرور بتائیے گا تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز ویڈیو کو ان تک دیکھا کریں اور سکیپ نہ کیا کریں ایڈز کے ساتھ دیکھا کریں تینک کیو بہت بہت شکریہ نیکسٹ ویڈیو کے لیے ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ